آپ کو بارہ سو ووٹوں سے برتری حاصل ہے اور آج ری کاؤنٹ کے بعد جو ہمیں بتایا گیا ابیتہ کی ڈیٹیلز اس فارم میں نظر آ رہی ہیں کہ دس ووٹوں کا دو سو بیس پولنگ سٹیشن کی ری کاؤنٹنگ کے بعد فرق پڑا ہے ایسے ہی ہے ڈیٹیل جی بالکل ایسے ہی ہے نظیم علیہ صاحب کوئی بھی کینی ریٹ ہے اور جو رنر اپ ہے یہ اس کا رائٹ ہے قانونی طور کے اوپر اور رائٹ یقیناً جو ہے وہ آبیشی علی صاحب نے استعمال کیا ہے اور پچھلے چھے پانچ روز سے اور آج چھٹا روز تا ری کاؤنٹنگ کے عمل کا میں خود حصہ رہا ہوں یہ بھی آتنے ہیں اور بڑے خوشگوار محول کے اندر جو ہے وہ تمام ری کاؤنٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوا دو سو بیس پولنگ سٹیشن کی جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کی گئی ہے اور میں تمجھتا ہوں کہ میرا بلکہ اور اعتماد اور یقین بڑھ گیا کہ اس سے صاف اور شفاف انتخابات ابھی تک میں نے اپنی چودہ سالہ پولیٹیکل سٹرگل کے اندر نہیں دیکھے فارق حبیب لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریجیکٹ شردہ ووٹ ہیں ساڑھے چھے ہزار یہ کافی بڑی تعداد ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ساڑھے چھے ہزار ووٹ مطلب ہوگا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹوٹل سوا چار لاکھ ووٹ ہے ہمارے حلقے کا سفٹی سیمن پرسنٹ جو ہے وہ کرنا اٹ رہا ہے اور اگر ریجیکٹ ووٹ کی تعداد چھے ہزار ووٹ کی تعداد ہے تو یہ چھے ہزار ووٹ خالی آبی شیر علی کے ریجیکٹ نہیں ہوئے یہ میرے بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں آبی شیر علی کے بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں اور جب ہم ریکاؤنٹ کر رہے تھے تو بڑی ہماری کوشش ہوتی تھی کہ کسی ذرا جو ہے آبی شیر علی میرے ریجیکٹ ووٹ زیادہ نکالے اور میں ان کے ریجیکٹ ووٹ زیادہ نکالوں آپ کا کہنا ہے کہ ایون برابر کا مقابلہ تھا اس پر یہ نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی والی بات ہی ہم نے تمام بیلٹس پیپر کی بڑی کڑی جھانبین کی ہے یہ میرے ووٹس گھنتے سے بیٹھ کے میں ان کے ووٹس گھنتا تھا اور ووٹ کاؤنٹ بھی ہوتا تھا ایک ایک ووٹ کو بھی دیکھا جاتا تھا اور جو الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں ویلڈ ان ویلڈ ووٹس کے اس کے مطابق تمام دو سو دیس پورنگ سٹیشن کے ووٹس کی چھانبین ہوئی ہے